بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز پاکستانی بھائی و بہنوں بچوں السلام علیکم اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی اٹھار اٹھار گھنٹے بیس گھنٹے کام کرتے تھے اور میں تمام چیزیں چھوٹ چھوٹ کی بڑی آلہ نوکری وغیرہ پاکستان آئے تھا سیونٹی ون کے بعد جو ہمارا حشر ہوگا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں شکتا تھا اور میں نے اس وقت یہ پیشکیش کی بھٹو صاحب کو کہ میں اٹھار اٹھار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں انشاءاللہ بنا دوں گا تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دی اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپورٹ کر دیا اور ہم نے بہت ہی کم عرصے میں ماشاءاللہ سی سات سال کے اندر ہی اٹھار اٹھار بنا لیا جو کہ دنیا کے لیے ایک موجزہ تھا وہ کبھی تصبر نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ملک جو گاڑیاں بیر گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتے وہ اٹھار اٹھار بنا سکتے تھے لوگ مجھا اکڑاتے تھے لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر ایک ٹی فورٹ کو جنہاں جاہاں کو لکھ کر دیا تاریخ میں موجود ہے وہ خط کہ ہم نے اٹھار بنا لیا اور ہم ایک ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماغہ کر سکتے ہیں تو وہ بہت خوشی ہو مجھے گلے لگایا میری پیشہ نہیں چھومی اور کہا کہ بس اب ہندووں کا ہم بیڑا ضرق کر دیں گے تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اس میں میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا میری رہنمائی تھی صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے اور ہم نے بہت تیزی سے یہ بنایا بلکہ نہ صرف ایک بنایا کئی بنا دیا تھے وہ جانا زیادہ سے کہا تھا کہ آپ نے حکم دیں گے تو ہم دھماگہ کرنے کو تیار ہیں اور اس کے بعد ہندو تانیوں نے جب نائنٹی ایٹ کے اندر مائی کو گیارہ مائی کو دھماگے کیے تو پھر نواز شریف صاحب حضرت عزیز آدم سے ان سے کہا ہم مشاہد حسین سید ہے تو ان سے وہ بڑے پیارے دوست تھے میرے تو ان سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماگہ کر دیں تھوڑی بہت ہس کے چاہت تھی لیکن ملک کا مفاد جو تھا وہ سب کو عزیز تھا اور یہ فیصلہ ہوا کہ دھماگہ کر دیا جائے اور پھر ہم نے ہندوستان کے پانچ کے بدلے اچھے دھماگے کر دیا اور ان کے موں ہمیں سامیشہ کے لیے بند کر دیا اس سے چن دن پہلے یعنی اپریل میں ہم نے لانگ رین میزائل بنائی تھی کیونکہ پندرہ سے کلومیٹر جا سکتی تھی اور یہ ایٹممم لے کے جا سکتی تھی اور ہندوستان کے ہر شہر کو ہم پانچ میٹ سے لے کے دیس میٹ کے اندر اڑا سکتے تھے دیلی ہو بامبے ہو وغیرہ وغیرہ سب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو نقابل تسخیر دیفہ مہیہ کر دیا اور اب یہ موڈی بغیرہ یہ شہر مچاتے ہیں ان کی کبھی جرات نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو نہ ہندوستان رہے گا اور نہ پاکستان پر دونوں لائے ہو جائیں گے اور ہم بھی ان کو سفیہتی سے مٹا دیں گے